موسیقی 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 اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ اطلاعات ہیں کہ انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے الیکشن کے دنوں میں خیر دوسری طرف عام انتخابات سے پہلے پی ٹی آئی ایک بڑی زبردست موف کر رہی ہے انٹرہ پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو کہ بہت ضروری ہے اس وقت کیونکہ دو چیزیں ہو رہی ہیں ایک کے بارے میں میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں اور ایک تھوڑی سی ایزی بات ہے جو میں ویلوگ کے آخر میں ڈسکس کروں گا ابھی نہیں ابھی مومنٹم ٹوٹ جائے گا اس لیے جو ایک بات ہے وہ میں رپیٹیڈلی بولتے آ رہا ہوں کہ بہت ہی ایک باریک وارداد یا ایک منظم طریقے سے کوشش ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بالکل اس طرح سے جیم کر دیا جائے کہ اس کے اوپر قبضہ ہو جائے یا کچھ ایسے لوگ پی ٹی آئی کے اوپر قابض ہو جائے کہ جو ابھی کے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں عمران خان نے پی ٹی آئی دی ہے وہ بھی منظر عام سے ہٹ جائے تو اس کے لیے اکبر ایس بابر اور ان کی باقی جو لوگ ساتھی ہیں بانی کے عادت جو گیارہ بارہ لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ہو جائے بہرحال اب اس سلسلے میں بڑا ضروری تھا کہ یہ انٹرپارٹی الیکشن جو ہے وہ کرا لیا جائیں اور اب تحریک انصاف نے بازابتہ اس کے انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا ہے اور انٹرپارٹی انتخابات پانچ فروری بروز سوموار کرانے کا اعلان کیا گیا ہے اس بار پوری تیاری کی جاری ہے مطلب ہر اس خامی کو دور کر دیا گیا ہے ابھی تک جس کی نشاندہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی تھی یا الیکشن کمیشن نے جس کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا اب اب کی بار فیڈرل الیکشن کمیشنر بھی تائنات کر دیا راوف اصن سارا شیڈیول جو ہے انتخابات کا وہ بھی دے دیا پارٹی کے ریجسٹر میمبران کون کون سے ہے پینل کہاں پر اپلوڈ ہوگا یہ ساری تفصیلات دے دیا ہے پھر اکتیس جنوری دوہزار چوبیس تک جتنے ریجسٹر ووٹر ہیں وہ تمام کے تمام ووٹ کاسٹ کر سکیں گے اس کے بعد کوئی نہیں مطلب کل جو گزرا کل ہے اس تاریخ تک جتنے میمبرز ریجسٹر تھے ان کو اجازت ہوگی اور پھر انٹرپارٹی الیکشن میں حصہ لینے والے تمام پینلز کی جو تفصیلات ہیں وہ تحریکن صاف کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر دستیاب ہوں گی اب یہ نہ ہو کہ الیکشن کمیشن بعد میں اتراز اٹھا دے کہ آپ کی ویب سائٹ تو کل ہی نہیں رہی تھی تو وہاں پر کیا تفصیلات آپ نے فرام کی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تو اس کے لیے انہوں نے رابطہ اپلیکیشن پر بھی یہ تفصیلات دینے کا اعلان کیا ہے اگر اب بھی یہ اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ اعلانیاں ہیں سارا کچھ مطلب ایسا نہیں ہے کہ کچھ چپ چپ آگے ہو رہا ہے اگر اب بھی شفاف الیکشن نہیں آپ نے ماننے یا اب بھی کوئی بیج میں رکاوٹ آنی ہے تو پھر بیریسٹر علی زفر صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی وہ انہوں نے ایک تجویز دی تھی کہ پھر تو ایسے ہی ہے کہ جیج صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا وقت نکال لیں اور ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ ان کی موجودگی میں الیکشن کرائے جا سکے ویسے میرا خیال ہے کہ انٹر پارٹی الیکشنز اگر اس نہج تک اب معاملہ آ گیا ہے تو ساتھ میں یہ بھی ڈال دیں کہ جناب نگرانی میں کرائے جائے مطلب الیکشن کمیشن کے لوگ خود موجود ہوں یا براہ راست یہ کاروائی نشر کر دیا ہے یا کوئی ایک معزز جج جو ہے وہ بیٹھ جائے تاکہ کوئی اب ہاں بھی باقی نہ رہے اب آجے ذرا عمران خان کے سائفر کیس کے معاملے کے اوپر اور وکلا کی ٹیم میں کیا کر رہی ہیں وہ بتاتا ہوں پھر ذرا بنی گالا میں بشرا بی بی جو قید کی گئی ہے اس کی صورتحال پر بھی بات کرتے ہیں کہ کیوں وہاں پر پہنچے اور اب کیا صورتحال ہے تو عمران خان کے خلاف جو سائفر کیس کا فیصلہ ہے تفصیلی فیصلہ ستتر صفات پر مشتمل وہ جاری کر دیا گیا ہے تو عمران خان کے جو وکیل ہیں عساق خاکوانی اور ساتھ میں ان کا پورا پینل جو وکلا کا ہے وہ اپیل تیار کر رہا ہے ذرا ہی بات ہے پہلے پورے فیصلے کو پڑھیں گے اس میں جو پوائنٹس ایسے آئیں گے جو کمزور ترین پوائنٹس ہوں گے ان کی بیس پر یہ اپیل تیار کی جائے گی تو اپیل کی تیاری کا کام جاری ہے تو جیسے ہی یہ کنکلوڈ ہوگا تو فوراں اپیل جو ہے فائل کر دی جائے گی ایک دو دن لگیں گے زیادہ شاید تین دن لگ جائیں اس سے زیادہ نہیں لگیں گے تو اپیل کی تیاری میں اتنا وقت لگتا ہی ہے اب آجائیں ذرا بشرا بی بی کے بنی گالا پہنچنے کے حوالے سے کافی زیادہ سپیکولیشنز ہو رہی ہیں سوالات اٹھ رہے ہیں تو پہلا کوئسن یہ ہے کہ کیا بنی گالا جانے کے لیے بشرا بی بی نے خود درخواست دی یا عمران خان کی جانب سے کوئی ریکویسٹ کی گئی کیونکہ اس کو میں دیکھ رہا ہوں کچھ جنرلسٹ پوست کر رہے ہیں کہ این آر او میں مانگا بھی تو عمران خان نے کیا مانگا تو ان کے وقلہ یہ بات کلیر کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کی طرف سے ایسی کوئی درخواست نہیں کی گئی یہ فیصلہ جیل انتظامیہ کا خود کا کیا ہوا فیصلہ ہے اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ بنی گالا پہنچنے کے بعد تو ایسا پھر تاثر جاتا ہے کہ بڑے محل میں اور بڑے آلی شان بنگلے میں وہ بڑے پرسکون انداز میں رہ رہی ہوں گی تو ان کے وقلہ کا جو موقف ہے وہ سوشل میڈیا کے ثرو ہم تک پہنچا ہے زاری بات ہے جا کے تو نہیں دیکھ سکتے لیکن کوٹ ان کوٹ ان کے جو وقلہ بتا رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انتظار پنجھوتا جو بشرا بی بی کے وکیل بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو بنی گالا کے ایک کمرے میں قیاد کر دیا گیا ہے جس کی کھڑکی تک بھی کھولنے کی ان کو اجازت نہیں ہے یا وہ باہر دیکھ نہیں سکتی یا جو بھی ہے اس طرح کا نظام ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کا جو سامان تھا باقی گھر کا وہ نکال دیا گیا ہے اور ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیک آور کر لیا گیا ہے عمران خان صاحب کا گھر یا بنی گالا کیونکہ سٹاف کو بھی باہر کر دیا گیا ہے اور ہم سے اجازت لیے بغیر یہ سارا کچھ ہوا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے مطابق کہ ایک طرح سے گھر کو ٹیک آور کر لیا گیا ہے تو یہ سیچویشن بڑی عجیب و غریب سی ہے کہ کیا واقعی بشرا بیوی کو ایک کمرے تک محدود کر دیا گیا اور باقی ان کا پورا سٹاف بنی گالا سے باہر نکال دیا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کمرے کے باہر بھی پولیس بیٹھی ہے اور سراؤنڈنگز میں بھی ہے تو ان کو باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو ان حالات میں ہے اگر تو یہ واقعی ساری بات ٹھیک ہے تو that means کہ جو ایک impression create کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جناب بڑے سہولیات فرام کر دی گئی ہیں تو ویسا تو کچھ نہیں ہے اگر ایک کمرے میں ہی قیاد کرنا ہے تو چاہے وہ اڈیالا جیل کا کمرہ ہو یا بنی گالا کا کوئی کمرہ ہو سہولیات اگر نہیں ہے تو پھر ایک جیسا ہی ہے معاملہ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی درخواست بشرا بی پی کی جانب سے یا عمران خان کی جانب سے نہیں دی گئی تھی آخر میں جاتے جاتے ایک اور خبر وہ یہ کہ عمران خان شاہ محمود قریشی شیخ رشید سمیت جو نو مئی کے ملزمان ہیں جو بارہ کے قریب مقدمات میں مطلوب تھے ان کا ٹرائل جو ہے وہ چھے فروری سے اڈیالا جیل میں شروع ہونے جا رہا ہے that means کہ یہ ٹرائل بھی اگر تیز درین ٹرائل کی طرح چلا جتنے پچھلے چلے ہیں تو مہینے دیٹھ مہینے کے اندر اس میں بھی کوئی نہ کوئی سزا جو ہے وہ ان کو سنائی جا سکتی ہے پھر عدد کیس والا معاملہ بھی ہے اس میں بھی سزا سنانی ہے پھر تشا خانہ القادر ترسٹ ہے مطلب تین کیسز ہیں جن میں بیک ٹو بیک سزائیں سنائی جائیں گے تو جتنی زیادہ سزائیں کٹھی ہو رہی ہیں پھر بعد میں دیکھی جائے گی کہ ایک ہی ساتھ ان کا کیا کرنا ہے نواز شریف صاحب کے بھی بہت سارے کیسز تھے بہت ساری سزائیں تھی پتہ نہیں کون کون سے ایون فیلڈ الازیز یا تو پتہ نہیں کیا کیا تو وہ جناب آئے ہیں تشریف لائے ہیں اور ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایسے ریلیف ملے کیا کہنے خیر تو یہ ساری سیچویشن اچھا دوسری بات جو میں نے آپ کو بولی تھی کہ میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا وہ اس لیے بگرز کچھ لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ نو مئی کے واقعات کے حوالے سے نگران حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی بلکل ابھی آخری آخری دنوں کی بات ہے کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا تو وہ نگران حکومت نے کمیٹی کیوں تشکیل دی اور اس کے تروں ہونا کیا ہے تو پی ٹی آئی کے اوپر دو طرح کی مشکلات ہیں ایک تو اکبر ایس بابر کی جانب سے کہ وہ کوئی انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے پارٹی پر قبضہ کر سکتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا خطشہ ہے اور دوسرا جو کچھ سپیکولیشن گردش کر رہی ہیں کہ شاید نو مئی کے واقعات کو بنیاد بناتے ہوئے نگران حکومت کو ایسی ریپورٹ دے دے سپریم کورڈ میں کہ جس کے تحت پارٹی پر پابندی لگانے کی سفارش کی جائے کیونکہ کچھ سیاسی رہنماؤں کی جانے سے میں بیانات بھی دیکھ رہا تھا وہ اس قسم کی آ رہے ہیں کہ یہ دہشتگرد تنظیم ہے اس کو دہشتگردوں کی طرح ان فائنڈنگز کے نتیجے میں کیا کیا جا سکتا ہے انتخابات سے پہلے حکومت تو پابندی نہیں لگا سکتی لیکن اناؤنس کیا جا سکتا ہے اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد یہ ایک سفارش جائے گی سپریم کورڈ کے پاس اور سپریم کورڈ ڈیسیئن کرے نہ کرے وہ بات کی بات ہے لیکن ممکنہ پابندی کے نتیجے میں کنفیجنسی پھیل جائے گی کہ انتخابات جیت کر آنے والے جو لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے یہ جو ساری باتیں ہیں یہ میں کوئی انفرمیشن بیس نہیں کر رہا یہ سپیکولیشن ہے جو اس وقت گردش کر رہی ہیں فضاؤں میں ہواوں میں اسلام آباد میں مختلف لوگ کر رہے ہیں تو اس لیے میں سپیکولیشن کے اوپر بہت زیادہ زور نہیں دیتا یا بہت ڈیپلی ان کو کنسیڈر نہیں کرتا بٹ کوئی اور ریزن اس وقت نظر نہیں آتی کہ جو کمیٹی نگران حکومت نے بنائی اگر بنانی تھی تو جو نئی گورنمنٹ آتی وہ آ کے بنا لیتی کمیٹی تحقیقات کر لیتے عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن قائم کر کے تحقیقات کرائی جائیں تو نگران حکومت کی جانب سے کمیٹی کا قیام اور پھر چودہ دن کے اندر اندر اس کی فائنڈنگز کو لے کے آنا تو کچھ دن تو گزر گئے ہیں کچھ اور باقی ہیں تو لیٹس دی کہ ان سارے واقعات مقدمات اور ٹرائل کے بعد اب اس کمیٹی سے بھی کچھ نکلے گا اچھا اب آ جائیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا وہ جو چھوٹی سی تھوڑی سی کنفیجن باقی رہ گی تھی خیبر پختونخواہ میں ہونے والے بیک ٹو بیک واقعات کے بعد تو اب وہ کنفیجن بھی ختم ہو گئی یا بے یقینی ختم ہو گئی کیونکہ آج چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیرہ صدارت اس حوالے سے خاص طور پر جو اجلاس تھا سیکیورٹی کے محاملات کے حوالے سے وہ ختم ہوا اور اس کا اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا گیا کہ آٹھ فروی کے انتخابات وقت پر ہوں گے ایسا کہنا ہے چیف الیکشن کمیشنر کا اس اعلامیوں میں بہت ہی ایک دلچسپ بات کی گئی یہ ابھی میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں لیکن جو چیدہ چیدہ دو تین چیزیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کنسرن یا چیلنجز جو ہے وہ موجود ہیں لیکن الیکشن کمیشن پوری طرح تیار ہے انتخابات میں کوئی رکھنا ڈالنے نہیں دیا جائے گا امن و امان کی صورتیال خراب کرنے والے اناثر کے ساتھ بھرپور سختی سے نپٹا جائے گا اور اس سلسلے میں کسی سے کوئی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی یہ تو ہیں وہ ساری لائنز جو ہر انتخابی عمل کے دوران ہمیں الامیہ کی صورت میں ملتی ہیں لیکن جو اس الامیہ میں سب سے انٹرسٹنگ لائن ہے وہ یہ کہ امیدواروں اور ووٹرز کو اور بالخصوص تمام سیاسی جماعتوں کو جی ہاں تمام سیاسی جماعتوں کو امیدواروں کو اور ووٹرز کو بلا خوف و خطر انتخابی مہم کے لیے محفوظ اور سازگار محول فراہم کیا جائے گا ایسا کہنا ہے چیف الیکشن کمیشنر کا تو یہ کس سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو یہ موقع دیا جائے گا ایک ہی سیاسی جماعت ہے جس کو موقع نہیں مل رہا باقیوں کو تو کھلی چھٹی ہے پیپلز پانٹی کو کوئی ایک دو شکایت ہے لیکن جو مین اس میں کمپلیننٹ ہے وہ تو پی ٹی آئی تھی تو کیا ان کو یہ موقع ملے گا اور پلس اگر اب جا کے موقع دے بھی دیا تو الیکشن میں اب دین ہی کتنے باقی رہ گیا اب تو انہوں نے جیسے دیسے کر کے اپنی کیمپین چلائی لی ہے اگر پھر بھی موقع دینا ہے تو کم از کم الیکشن کمیشن اتنا آرڈر جاری کرے پی ٹی آئی کو کہ وہ ویب سائٹ جو پی ٹی آئی کی بلوک ہے جس کے اوپر انتخابی نشان اور ساری تفصیلات دی گئی ہیں اس کو تو بحال کروائے ذرا لیکن میرا نہیں خیال کیسا ہوگا تو آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ابھی تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سا خیال لکھیں اللہ حافظ